بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے اور چند اور انتہائی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے گر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز گل کی جب آپ اپنے ملک سے باہر بیٹھ کر اپنے ملک کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کا دل خون کے انصور ہوتا ہے عمران خان جسے دنیا مانتی ہے جسے عالمی لیڈر مانا جاتا ہے اسے صرف اس وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے مفادات میں کام نہیں کر رہا پاکستان کے مفادات میں کام کر رہا ہے اس کی حکومت سے اس کے اقتدار سے بھارت کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے پاکستان کے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام اور اداروں میں جو ایک خلا تھی وہ ختم ہو رہی ہے پاکستان کے جتنے بارڈر انسیکیور تھے وہ سیکیور ہو رہے ہیں امریکہ اس خطے میں کمزور ہو رہا ہے اور پاکستان مضبوط ہو رہا ہے چین مضبوط ہو رہا ہے روس مضبوط ہو رہا ہے ان وجوہات کی بنا پر اسے نکال دیا جاتا ہے اور عوام یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتی عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے تو عوام پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے صحافی آواز اٹھاتے ہیں تو صحافیوں پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے عمران ریاض خان جیسا اینکر جس کی سوشل میڈیا پر ملینز میں فالوینگ ہے اس پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے صحافیوں کے بیڈ رومز تک محفوظ نہیں رہتے اور پھر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو اٹھانے کے بعد سے اب تک اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے انصور ہوتا ہے شہباز گل کے لیے نہیں انسانیت کے لیے ہمارے ملک کے لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے کوئی محب وطن تو نہیں کروا سکتا محب وطن عمران خان ہے جو آج بھی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضروری میری فوج ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا بیانیاں بھارت کے بیانیاں کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے جنہوں نے ہمیشہ ہمارے اداروں پر حملے کیے ہیں آپ کو یاد ہوگا جس دن عمران خان کی حکومت گیری تھی ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ہمیں اس بات کا افسوس نہیں کہ عمران خان کی حکومت گیری ہے ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلا پیدا ہو رہی ہے اور وہ دن اور آج کا دن یہ خلا بڑھتی جا رہی ہے اور یہ خلا کون چاہتا تھا یہ خلا نواز شریف چاہتا تھا مریم نواز چاہتی تھی مولانا فضل الرحمان چاہتا تھا عاصف علی زرداری چاہتے تھے حامد میر چاہتا تھا غریدہ فاروقی چاہتی تھی نجم سیٹھی چاہتا تھا آج یہ خلا پیدا ہو رہی ہے اور یہ چاہنے والے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی محب وطن تھے ان پر تشدد ہو رہا ہے انہیں غدار ڈیکلئر کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں شہباز گل نے غلط بات کی تھی لیکن کیا اس سے پہلے یہ باتیں نہیں ہوئیں نواز شریف کر چکا ہے اس سے بھی بڑی باتیں کر چکا ہے ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہیں وہ تو جس مقصد کے لئے بٹھائے گئے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لئے کچھ تلاشا جا رہا ہے نہ تو فورن فنڈنگ کیس کام کر رہا ہے نہ توشہ خانہ کیس کام کر رہا ہے نہ کریکٹر اسیسینیشن کام کر رہی ہے اور اس کو مروانے کی اگر غلطی کی گئی تو وہ اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ امریکہ بھی پچھتائے گا تو بات یہ نہیں ہے کہ شہباز گل نے کیا کہا تھا بات یہ ہے کہ ایسا کچھ تلاشا جا رہا تھا ہم نے آپ کو دو تین دن پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان پر شدید دباؤ ہے کہ کسی بھی صورت نواز شریف کو واپس لاؤ عمران خان کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آنا چاہیے اور یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے امریکہ اور بھارت اگر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو نواز شریف کو واپس لاؤ تو نواز شریف تو شہباز گل سے بڑی بڑی باتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس بھی آئے گا آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوگا اس کے آنے سے پہلے عمران خان کو نہ اہل کرانا ضروری ہے اور پھر عمران خان شور نہیں مچائے گا کہ نواز شریف اہل کیوں ہوا ہے کیونکہ عمران خان تو خوش ہوگا کہ وہ خود بھی اہل ہوگیا ہے اب یہ جو ممالک یہ جو سب کچھ کروا رہے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب کچھ راول پنڈی سے نہیں ہو رہا یہ واشنگٹن اور لنڈن سے ہو رہا ہے تو یہ جو ممالک یہ سب کچھ کروا رہے ہیں یہاں پر ایک بلی بھی مر جائے پرتگال میں ایک ہوتل سے بلی گر کر مری تھی اور سی این این اتنا بڑا نیوز چینل بائیس دن لگاتار یہی خبر چلتی رہے لوگ جا کر اس جگہ پر پھول چڑھاتے رہے جہاں پر وہ بلی گر کر مری تھی ہمیں وہ ایک اشارہ کرتے ہیں اور ہم اسی ہزار جانے گوا دیتے ہیں عمران خان یہ بات اٹھاتا ہے دنیا کے سامنے تو بڑی بری لگتی ہے عمران خان کو سائٹ پر لگا دیا جاتا ہے ہمارے صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کل ہمارا میڈیا یہ شور مچاتا رہا کہ یہ جھوٹ ہے یہ ڈراما ہے ڈراما تو نواز شریف نے کیا تھا کہ میں مرنے والا ہوں بس مجھے جانے دے میں دوائی لے کر آتا ہوں شہباز گل تو کئی نہیں جا رہا پہلے تو شہباز گل جیسی بڑی سیاسی شخصیت کو جسمانی ریمان پر دینا ہی قابل تشویش ہے اس کے بعد جب وہ ریمان ختم ہوتا ہے مزید ریمان نہیں دیا جاتا جوڈیشل ریمان میں وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد مزید دو روزہ جسمانی ریمان دینے کی کوئی تک بنتی ہے اس کو برہنہ کر کر اس پر تشدد کیا جاتا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آج وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اس کے سینے پر صاف آپ کو کالے داغ دکھائی دے رہے ہوں گے یہ اس کو نیل پڑے ہوئے ہیں تشدد سے لیکن عدالت میں یہ کاروائی ہو رہی ہے کہ آیا اس پر تشدد ہوا ہے یا نہیں اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو ریمان پورا ہی نہیں ہوا کیونکہ شہباز گل کو ہسپتال لے آیا گیا یعنی ہمیں مزید چانس دیا جائے ہم نے اس کی خالو دیڑنی ہے اب یہ سب کچھ کر کے آپ کیا کروالیں گے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ نکالنا کیا چاہتے ہیں ہماری رائے کے مطابق شہباز گل کو چاہیے کہ وہ پولیس سے کہے کہ آپ نے جو کچھ بھی اگلوانا ہے آپ لکھ کر دے دیں میں دستخط کر لیتا ہوں کیونکہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ کر کے ہی رہیں گے اس طرح کی طریقوں سے عوام کو بھی ڈرالیں گے عوام کا موں بھی بند ہو جائے گا لیکن وہ جو اندر نفرت پیدا ہو جائے گی وہ بہت خطرناک ہے اور ہمیں اسی کا افسوس ہے اسی کا دکھ ہے اور عمران خان بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہمیں مضبوط اداروں کی ضرورت ہے اگر عوام کے دلوں میں اداروں کے لئے نفرت پیدا ہو گئی تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر شہباز گل سب کچھ لکھ کے دے دیتا ہے کہ ہاں عمران خان نے مجھ سے یہ کہلوایا تو کیا ہو جائے گا ہاں جنرل فیض حمید یہ سب کچھ کروا رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو کر کے ہی رہیں گے توشہ خانہ کے بہانے کر لیں فارن فنڈنگ کیس کے بہانے کر لیں شہباز گل کہہ دے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا وہ باہر آ کر مکر جائے گا وہ باہر آ کر کہہ دے گا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا مجھ سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا آپ کو اسحاق ڈار کا کیس یاد نہیں اس نے تو سب کچھ سچ بولا تھا سب کچھ اس نے سچ سچ بتا دیا تھا اور باہر آ کر مکر گیا کہ مجھ سے زبردستی دلوایا گیا یہ بیان تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کریں عوام اس سب کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں عوام کے اگر آپ ثبوت بھی رکھ لیں سچے ثبوت بھی رکھ لیں کہ یہ دیکھو عمران خان یہ سب کچھ کر رہا ہے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے یہ کوشش بھی نہ کریں کہ عوام آپ کے ساتھ مل جائے گی عوام عمران خان کو اور اس کی جماعت کو غلط سمجھنے لگے گی کیونکہ اس کوشش میں آپ عوام کو اداروں کے خلاف کر رہے ہیں عوام کو ریاست کے خلاف کر رہے ہیں خدا را یہ سب کچھ نہ کریں کیونکہ جب عوام اور اداروں میں خلا آتی ہے تو ملک تباہ ہوتے ہیں خواجہ عاصف کو دیکھیں کیا کچھ نہیں بولا ہوا اس شخص نے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز گل اور بھارت مل کر یہ کام کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ کون ملا ہوا ہے کیا ہم نہیں جانتے کبھی نواز شریف نے نام بھی لیا ہے موڈی کے کیے گئے مظالم کے خلاف اس نے آواز بھی اٹھائی ہے اس کا ہر بیانیاں بھارت کے حق میں ہوتا تھا پاکستان کے خلاف ہوتا تھا تو عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششیں چھوڑ دیں ایٹیز میں ہوتا تھا نائنٹیز میں ہوتا تھا سیونٹیز میں ہوتا تھا سیاستی شخصیات پر مظالم بھی ہوتے تھے مارشل لاز بھی لگے تھے لیکن آج جو ہو رہا ہے دو ہزار بائیس میں ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا نواز شریف ڈراما کر رہا تھا اور شیری مزاری رو پڑی عمران خان کو ترس آ گیا آج ایک مرتے وے شخص کا بھی آپ رمان مانگ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو بس تاکہ یہ عمران خان کے خلاف کچھ بول دیں ہم اسے غدار ڈیکلئر کر دیں ہم اسے ناہل کروا دیں تو وہ آپ ایسے ہی کروا دیں جیسے آپ نے ایسے ہی اسے حکومت سے نکلوا دیا تھا کیونکہ آپ ایسے کرائیں یا ویسے کرائیں عوام اسی کے ساتھ کھڑی ہے اب فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا یہ شیخ دانش کون ہے یہ اتنا فیرون کیوں بنا ہوا تھا کیونکہ یہ بہت سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا اس قسم کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے لوگ اقدردار میں آئے کیونکہ یہ پاکستان کا نہیں سوچتے انہوں نے اپنی فیرونیت کرنی ہوتی ہے انہوں نے اس ملک کو لوٹنا ہوتا ہے اس عوام کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے آج اس کے دوست حکومت میں بیٹھے ہوئے اس کی بیٹی کی سہیلی اس کے گھر آتی ہے وہ اس کو پسند آ جاتی ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنی بیٹی سے کہتا ہے اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں وہ لڑکی انکار کر دیتی ہے تو اس کے گھر جا کر اس لڑکی کو اس کے بھائی سمیت اٹھا کر لے آتے ہیں اس پر تشدد کرتے ہیں اس کی بیوی اس سے جوتیاں چٹواتی ہے اور پھر اس کی بیٹی اپنے باگ کو کہتی ہے کہ شادی تو یہ نہیں کر رہی آپ اس سے جو کرنا چاہتے ہیں جائیں بغیر شادی کے کر لیں اور پھر اس لڑکی کو گنجا کر دیا جاتا ہے اس کی آئی بروز کو شیو کیا جاتا ہے اور اس سب کے بعد کیا ہوگا آج سیاست ڈاوٹ پی کے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شیخ دانش کو زمانت دے دی گئی ہے حالانکہ ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے ابھی تک اسے زمانت نہیں ملی لیکن زمانت ملے یا نہ ملے اب کچھ طاقتور لوگ اس لڑکی کے گھر پر جائیں گے ان پر کچھ دباؤ ڈالیں گے تھوڑا سا انہیں ڈرائیں گے تھوڑا سا انہیں لالج دیں گے تھوڑی سی منت سماجد بھی کریں گے کہ زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہم مانتے ہیں بہت غلط کیا گیا آپ سے جوتے چٹوائے گئے ہم آپ کے جوتے چاٹ لیتے ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں آپ اتنے بڑے لوگ ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں یہ کہیں گے بس اس معاملے کو یہی پر رفع دفع کر دیں پوری دنیا میں بات پھیل رہی ہے بدنامی ہو رہی ہے یہ بہت آگے تک جائے گی اور صلح نامہ ہو جائے گا شیخ دانش اس کی بیٹی اس کی بیوی یہ سب دندناتیں پھریں گے کیونکہ ان کے دوستوں کی حکومت ہے اب سوال یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن پی ٹی آئی والے جا کر شہباز گل سے ملاقات تک نہیں کر سکرے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن حمزہ شہباز کی حکومت گی دی تھی اور چودری پرویز الہی عدالت میں کیس جیت گیا تھا ہم نے آپ سے کیا کہا تھا آپ ہماری ویڈیو جا کر اٹھا کر دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اتنی خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پرویز الہی کی جگہ پی ٹی آئی کا کوئی اپنا بندہ ہوتا تو آج فیصلہ مختلف ہوتا چودری پرویز الہی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان بعد میں آتا ہے اس کے قریب ترین پہلے کوئی اور ہے تو ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کھل کر کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام بے وقوف ہے یہ سیونٹیز ایٹیز والی یا نائنٹیز والی عوام ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آر وائی بند ہو جائے گا تو عوام کو کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ عوام کو عمران خان کے خلاف کر دیں گے آپ جو کچھ کریں گے عوام اس میں آپ کا ساتھ دے گی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا آپ نے جو کرنا ہے کھل کر کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا اور نائنصافی کا نہیں ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں